جیس کے تعلق سے کیا مزاق کیا ان لوگوں نے جب عرفے کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا کہ خبر مل گئی ہے عرفہ آج ہے آپ کو آج ہی روزہ رکھنا چاہیے کیوں آج ایک نیا سورج تھا آج ایک نیا چاند تھا کہ آپ نے اس کی اجازت دے دی کم بات کم ہوئی تو انہوں نے دکتور فضل الرحمان صاحب کو فون کیا انہوں نے جواب دیا آج یوم عرفہ ہے عرفے کے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے آج دو گھنٹے پہلے سہری کھا لی دو گھنٹے پہلے افطار کر لیا آج کا روزہ آپ کا پورا ہو گیا آج سعودی کا چاند خبول کر لیا اور رمضان میں یہ علت ختم ہو گئی دوسرا چاند نظر آیا رمضان میں تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے کچھ فہمی کی وجہ سے عوام کو غلط روزہ رکھاتے ہیں غلط عید کراتے ہیں غلط عرفہ کراتے ہیں عرفے میں روزہ رکھنے کا مقصد آپ کو میں بتاتا ہوں شاید آپ کو معلوم نہ ہو اور بعض لوگوں کو میں نے بتا بھی دیا ہے اگر یہ فضیلت آپ جان لیں گے تو عرفے کے دن ہی روزہ رکھیں گے اس کے خلاف کہنے والے کی زبان کٹ لو اس لیے کہ آپ کو نیکیوں سے محروم کر رہا ہے اور یوم النہر کے دن آپ کو روزہ رکھا رہا ہے عیام التشریخ کے دن آپ کو روزہ رکھا رہا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کا دن روزہ رکھنا حرام ایام تشریخ کے بارے میں فرمایا ایام اقلی و شرب یہ ساری چیزوں کی مخالفت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے روزے کے تعلق سے جو بات فرمائی وہی چاند قابل قبول ہے کیوں؟ عرفے کے دن کائنات کے سارے لوگ اس چاند کو فالو کرتے ہیں کس کو؟ سعودی عرب کی رویت کو فالو کرتے ہیں اور ساری دنیا کے لوگ آ کر کے وہاں اختلاف نہیں کرتے ہمارے ملک میں چاند نہیں دکھا ہم لوگ عرفہ نہیں کریں گے اگر عیسیٰ رہا تو بہت آسانی ہو جائی گے بھیر بھار بھی کم ہو جائے گی عرفے کا وخوب بھی آسان ہو جائے گا ایام النہر میں بھی آسانی ہو جائے گی لیکن ساری دنیا کے لوگ مل کر کے اسی کا احتمام کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے یہی چاند قابل قبول ہے کیوں اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفے کے میدان میں اللہ تعالیٰ سارے دنیا کے حاجیوں کی مغفرت کر دیتا ہے آپ بھی اس مغفرت میں شریک ہو جائیے لیکن وہاں مغفرت ہو جاتی ہے آپ دوسرے دن روزہ رکھ کر کے مخالفت کرتے ہیں اور گناہوں کے امبار لے جاتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے یہ ایک چھوٹی سی مخالفت پر کتنی مخالفتیں ہو رہی ہیں اگر آپ اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو جائیے ان علماءوں کا دماغ چاٹیے جنہوں نے حدیث کے سمجھنے میں غلطی کی ہے جیسے کہ میرے بھائی نعیم الرحمان نے بتایا حضرت ابن عباس کی انکار کرنے سے کسی کی رویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی آپ نے کسی کی رویت کا انکار کیا ہو ابن عباس کی بات پر آپ اور عمل کرنا چاہیں اس سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفائر راشدین المہدیین فرمایا سب سے پہلے میری سنت کو تلاش کرو اگر کوئی مسئلہ میری سنت میں آ گیا تب خلفائر راشدین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہاں میرے طریقہ نہ ملے تو خلفائر راشدین کا طریقہ اختیار کرو ابن عباس کی بات سے پہلے نبی کی بات ملتی ہے تو آپ ابن عباس کی بات کو ترجیح دیں گے نمبر دو ابن عباس متعہ کو حلال کہتے تھے چلو اپنے بچیوں کا متعہ کراؤ نبی نے منع حرام خرار دے دیا ابن عباس کو آپ کہتے تھے حلال ہے تو آپ متعہ کرائیں گے متعہ کا معنی کیا ہے کچھ دن کے لیے کچھ پیسوں کے بدلے میں ماں بہنوں کا نکاح کر دینا اس مدد کے بعد وہ نکاح ختم ہو جانا ان کی ایک اشتحادی غلطی تھی اس اشتحادی غلطی کو آپ حدیث رسول پر فوقیت دیں گے دیں گے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام خرار دے دیا ہے لیکن آج ابن عباس کی وہ بات کو آپ نہیں مانتے جو نبی کے مقابل میں آگئی ہو اور اس بات کو مان کر کے آپ سارا دھنڈورہ پیٹ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث گواہ ہے مطلے کے لئے پتلے کے لئے فلان کے لئے فلان کے لئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام حدیث جو صحیحین میں ہے ساری صحیح صحیحات حدیثوں کے اندر موجود ہے آپ کو وہ ناکافی ہیں وہ ناکافی ہیں دلیلیں تو میرے بھائیو ابھی بھی ہم کو علم کی روشنی میں آنا چاہیے آج ابلاح کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے معاصلات کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے عرفے کے دن میری ماں مر گئی سعودی عرب میں کوئی آدمی خبر دے تو آپ کہیں گے نئی نئی ہمارے پاس دو دن بعد عرفہ آئے گا ابھی میری اممہ نہیں مری بولو اورے بھئی عرفے کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے آپ کا بھائی خبر دے آپ کہیں گے نئی نئی ابھی دو دن باخی ہے ہمارے پاس عرفہ آنے میں شریعت کا شریعت کا کتنا مزاق ہے بھونڈا مزاق ہے اور یہ مزاق کرنے والے اہلِ حدیث کون ہیں اہلِ حدیث مزاق کر رہے ہیں میرے ان سوال کا جواب دو کہ شریعت کا کوئی بھی حکم خبر کے بغیر آج تک دنیا میں نہیں پہنچا ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر رویت کے ساتھ خبر کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ اسلام پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خبر کا ہی احتمام کیا ہے یہ پہچاننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے محدثین کو پیدا کیا اور بڑے بڑے عیمہ کو پیدا کیا جنہوں نے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر کے ہمارے تک اسلام کو پہنچایا ہے اب آپ کو معلوم ہے دکتور صاحب نے بتایا کہ جمہور کا مسلک ہے نہ ہنفی اس کو جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایک شہر میں رویت ہو گئی اور اس کی خبر جہاں تک پہنچے وہاں تک لوگوں کو روزہ رکھ لینا چاہیے کیا یہ ناسمجھی کی بات تھی امام ابن تیمیہ نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے اور صدی خسن خان صاحب نے کہا یہ بھی ناسمجھ تھے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں بتائیے میرے سوالات کا جواب نسی کرنا دن کو بدل دینا مہینے کو بدل دینا یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّ اللَّهِ سْنَعَشَرَ شَهْرًا موسیقی